موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوال ہم کو بھیدنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوال بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں اپنا سوال بھید سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ویڈیو اور آوڈیو والے سوالات کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور انہیں جواب کے لئے پہلے منتخب کرتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے تمام آداب اور اصول و ضعبط کا پاس و لحاظ رکھیں مثلا خاص طور پر یہ دھیان میرے کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو یعنی کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی واقعی اس سوال کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اور اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنی سوالات بھید سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی علم کی حد تک کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے تو آئیے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور ہمارے پاس ویڈیو میں ایک سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال مالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں غفران صدیخی میرے تعلق انڈیا سے ہے اور سعودی عرب میں میں سروس کرتا ہوں اس وقت انٹرنیٹ پر جو ہے ایک ویڈیو چل رہی ہے سلمان ندوی کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ حدیثیں بتائی تھی اور کچھ چھپا لی تھی بنو امیہ کے درسے پر خوف سے تو اس کی کیا حقیقتیں اس کے بارے میں تلا وضاحت کریں جزاک اللہ خیر ناظرین یہ ہمارے غفران صدیخی بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں سلمان ندوی صاحب نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے خوف سے کچھ حدیثوں کو چھپا لیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض الزام ہے بہتان ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے حدیثیں چھپا لی تھی جبکہ دنیا حدیث کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سب سے بڑی تعداد کو امت تک کسی نے فاروٹ کیا ہے کسی نے منتقل کیا ہے تو وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے ایسے صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ان سے زیادہ جانتے تھے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ آپ کو جتنی احادیث کا علم ہوگا شاید دوسرے صحابہ اکرام کو اتنا علم نہ ہو کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع ہی سے جب سے اسلام کا آغاز ہوا تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کا ساتھ دیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو پورا دور ہے انہوں نے پورا دور دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں بلکہ ایسے ایسے مواقع پر آپ کے ساتھ رہے ہیں جہاں کوئی ساتھ نہیں تھا جسے حجرت وغیرہ کا واقعہ لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مصروفیات یا اپنی ترجیحات کی بنا پر اتنی زیادہ حدیثیں امت تک فارورڈ نہیں کی جتنی زیادہ حدیثیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے امت تک پہنچائی تو جس صحابی کا یہ عظیم کردار رہا ہو کہ اس نے سب سے زیادہ تعداد میں احادیث کو امت تک پہنچایا اس صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ ابن امیہ کی خوف سے انہوں نے کوئی حدیث چھپا لی یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے اور نامعلوم کیسے کوئی شخص اس بات پر یقین کر سکتا ہے اور اسے کوئی شخص نامعلوم کیسے اپنی زبان سیدا کر سکتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بن امیہ کے خوف سے کوئی حدیث چھپائی یہ ایک بات یاد رہے کہ یہاں ہم اس اتہام کی تردید کر رہے ہیں کہ بن امیہ کے خوف سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ احادیث کو چھپایا یہ سچائی نہیں سچائی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو کچھ ایسی حدیثیں بھی بتائی تھی جن کا تعلق اصل دین سے نہیں تھا ان کا تعلق فیتن سے تھا ان کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں تھا تو وہ حدیثیں اصل میں تبلیغ والی نہیں تھی بلکہ وہ راز کی بات تھی اور وہ حدیثیں اس لیے نہیں تھی کہ ان کی نشر و اشاعت کی جائے بلکہ وہ حدیثیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے علم کو دیکھتے ہوئے ان کو شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی لیکن ابو حریرہ رضی اللہ نے ان احادیث کو امت تک نہیں پہنچایا تو یہ گویا کی ابو حریرہ رضی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ پر عمل کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اضافی علم دیا ہے لیکن اس لئے نہیں دیا ہے کہ اسے میں امت تک پہنچاؤں اور اس کا تعلق اصل دین سے نہیں ہے کیونکہ کس چیز کا تعلق اصل دین سے ہوگا اسے چھپانا جائز نہیں ہوگا تو یہ فتن کی باتیں ہیں یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضیوں کو بتا دی لیکن ابو حریرہ رضیوں نے ان احادیث کو عام نہیں کیا ان کو سب کو نہیں بتایا کیوں؟ اس کی وجہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت ہے آپ کی وسیعت ہے ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حادث کو اگر نہیں بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ یہی تھی جو ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ احادث امت کو بتانے لائق نہیں ہے اگر ان کو بتا دیا گیا تو ان میں جن فتنوں کا تذکرہ ہے اس سے بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا تو ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ ہی سے ان احادث کو امت تک نہیں پہنچایا ورنہ اگر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ محسوس کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں اس لئے ان کو بتائی ہیں تاکہ وہ امت تک پہنچائیں دوسروں کو بتائیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان حدیث کو کبھی نہیں چھپا سکتے تھے صحیح مسلم کا ایک لمبا واقع ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غائب ہو گئے سب پریشان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے اتنے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو ڈھوٹتے ڈھوٹتے ایک باغ کے پاس آئے باغ میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا نیچے کوئی سوراک تھا جسے پانی جاتا تھا تو اس سوراک میں گھس کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ باغ کے اندر گئے وہاں اللہ کے نبی سم موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی اور کہا کہ یہ بات جا کے باہر جو بھی ملے اسے بتا دو ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور ان کو وہ حدیث سنا دی عمر فاروق انہوں نے سنا تو ایک ہاتھ مارا اور ایسا مارا کی وہ کہتے ہیں خرش تو لستی میں گر پڑا پیچھے کے بل میں گر پڑا اور پھر وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے واقعی ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث سنا گیا کہ جاؤ سب کو سنا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں میں نے ان کو ایسا کہا ہے تو اس کے بعد عمر فاروق رضی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں ورنہ لوگ اس پہ بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسا مت کرو یہ حدیث کیا بتاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو حریر رضی کو ایک حدیث سنائی اور تبلیغ کا حکم دیا تو ابو حریر رضی نے اس کی تبلیغ کیلئے نکل پڑے اُسا نہیں چھپایا پھر بعد میں عمر فاروق رضی کے مشورے سے یہ تیپایا انہیں اس کو رہنے دو اسے عام نہیں کرنا ہے تو اسے عام نہیں کیا پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا مشورہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا اسے پتا چلتا ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر کوئی دین سے متعلق حدیث ہوتی جو اصل دین کا حصہ ہے شریعت کا حصہ ہے جس میں شریعت سازی ہے جس میں شریعت کی اصل دین کی کوئی بات ہے تو ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھپا سکتے اس کو بتاتے لیکن جن حدیثوں کو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں بیان کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان حدیثوں کا تعلق فتن سے ہے دین سے نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کی تبلیغ کا حکم ان کو نہیں دیا تھا بلکہ بطور راز ان کو یہ باتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشاہ بھی نہیں تھی کہ ابو حریر رضی اللہ سب کو بتاتے اگر نبی کی یہ منشاہ ہوتی تو ابو حریر رضی اللہ لازم ان اسے دوسروں کو بتاتے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ کا ان حدیث کو نشر نہ کرنا ان دونوں کی پیچھے حکمت اور مسئلت یہ ہے کہ ان باتوں کے نشر میں ان کو عام کرنے میں فتنہ اور بڑھ جاتا اس لئے یہ جو کام کیا ابو حریر رضی اللہ نے اس لئے یہ اقلمندی کا کام ہے اور منشاہ رسول کے مطابق کام ہے اس پر اعتراض کرنا یہ بہت بدنصیبی اور کج فہمی کی بات ہے اور آپ یاد کریں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے بہت خوش ہوئے اور جواب دینے سے پہلے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے توقع تھی کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا لے حریسی کا علی الحدیث کیونکہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو ملازہ فرمائیں کہ ابو حریر رضی اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو اب سوچیں غور کریں کہ جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ گواہی دی یہ شہادت دی کہ آپ حدیث کے بہت زیادہ حریص ہیں کیا اس شخصیت کے بارے میں ایک لمحے کے لئے بھی آپ یہ سو سکتے ہیں کہ وہ کوئی حدیث چھپا سکتے ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہے جو شریعت سے تعلق رکھتی ہے بلکہ ان ساری روایات کی روشنی میں یہ ماننا لازم ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ نے اگر کوئی حدیث عام نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی صاحب کی وہی تاقیت تھی اور یہ معاملہ صرف ابو حریرہ رضی اللہ کا نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب نے کچھ اور صحابہ کو بھی کچھ راز کی بات بتائے تھے ایک دوسرے صحابی کو اللہ کے نبی صاحب نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے وہ سب کو نہیں بتائے تھا وہ صرف ایک صحابی کو بتائے تھا اور وہ صحابی وہ بات دوسروں کو نہیں بتاتے تھے کیوں نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ راز کی بات تھی وہ بات ایسی نہیں تھی اسے بتا جاتا تو ایسی کچھ باتیں تھی جو خاص لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور ان باتوں کو نشر کرنے کا حکم نہیں تھا اور نہ ان میں کوئی فائدہ تھا لیکن وہ کچھ لوگوں کی خصوصیات دیکھے ان کا شوق دیکھے یا ان کا کوئی ذوق دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک وہ باتیں منتقل کر دی اور پہنچا دی اور بھی بہت ساری اس میں حکمتیں ہو سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی نیت پر حملہ نہیں کیا سکتا صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ انہوں نے خوف سے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھپا لی ہو جس حدیث کی نشر و اشاد کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہو اس کو چھپا لیا ہو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی صحابی نے یہ بات قطعا تسلیم نہیں کیا سکتی ہے اور یاد رہے کہ اگر یہ الزام آپ کسی صحابی پر لگائیں گے تو ذرا سوچئے کہ یہ الزام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوز بلہ لگ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی صحابی کو کیوں بتائیں یعنی جن احادیث کو عام ہو جانا تھا جن احادیث کو گھر گھر پہنچنا تھا جن احادیث کا تعلق بہت بڑے مسئلے سے تھا اور اس وقت ان حادیث کا بیان کرنا ضروری تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث صرف ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائیں اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں بتائیں خاص طور سے علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو لڑائیاں ہوئیں جو فتنیں ہوئیں اس تعلق سے کوئی حدیث تھی جو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لی تو میرے بھائی سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حادیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بجائے علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بتایا آپ آج یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ احادیث بیان کر دی ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ کے لئے مسئلہ سارا حل ہو جاتا سارے اختلاف ختم ہو جاتے سب کے چہرے بینخاب ہو جاتے تو میرے بھائی خود سوچئے کہ اللہ کے نبی نے ان حادیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی سپرد کیوں کیا ان کے کان میں کیوں ڈالا خود علی رضی اللہ عنہ کو سنا سکتے تھے اور بھی بڑے صحابہ تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اہم صحابہ تھے ان کو بتا سکتے تھے لیکن آپ نے ان حادیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو یہ سمجھنا کہ ان حادیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے چھپا لیا یہ بہت بڑا اتحاں میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر بلکہ خود سوال اٹھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر یہ حدیثیں واقعی ایسی تھیں جن کا نشر کرنا تبلیغ کرنا لازم تھا تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث کی تبلیغ میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ آپ نے ایسے صحابی پر بھروسہ کر لیا ایسے صحابی کو بتا دیا جنہوں نے اس کو چھپا لیا تو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کیا نہیں کیونکہ وہ چیز نہیں پہنچ پائی بلکہ خود اس کو بھی چھوڑیے کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آپ کو معلوم تھا آپ پر وہ ہی آتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کسی پر ظاہر نہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خلاف ساجشیں ہوتی تھی بہت سارے لوگ عجیب و غری بھرکتے کرتے تھے اور اسی طریقے سے کئی سارے منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا بتا دیا گیا لیکن کیا اللہ کے نبی نے وہ معلومات وہ چیز سب کو بتائی نہیں بتائی کیوں اس لیے کہ یہ چیزیں اصل دین کا حصہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے اور یا کسی مسئلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا لیکن نبی پر یہ واجب نہیں تھا کہ یہ چیزیں نبی امتی کو بھی بتاتا اور ان میں سے بعض منافقین کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتا بھی دیا اور ان صحابہ نے اس کو راز رکھا ان کو راز رکھا اور اسے کسی کو نہیں بتایا ایسے ہی کچھ فتن کی باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضیوں کو بتا دیا اور ابو حریر رضیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں عام کرنے لائق نہیں ہیں اس معاملے میں خیر یہی تھا کہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا اور ابو حریرہ نے ایسا ہی کیا لہذا ان کے کردار پر حملہ کرنا اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے یہ بہت غلط بات ہے اور یاد رہے ایک آخری بات آج کا کوئی شخص یہ کیسے تیہ کر رہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث کو بیان نہیں کیا ان احادیث میں اس کے مطلب کی کوئی چیز تھی یعنی آج ایک شخص نے اپنی ایک رائے قائم کیے اپنا ایک موقف قائم کیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ کے پاس جو احادیث تھی جن کو انہوں نے بیان نہیں کیا ان احادیث میں اس کی تائید تھی یہ بات اس کو کہاں سے معلوم ہوگی یعنی آج جو بندہ بہت ہی جوش کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر ابو حریرہ رضی اللہ وہ احادیث بیان کر دیتے سارا مسئلہ حل ہو جاتا آپ کو کس نے بتایا کہ ان احادیث کا جو مضمون تھا وہ وہی تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ بہتر جانے کہ ان احادیث میں کیا تھا اللہ بہتر جانے کہ ان کا مواد کیا تھا اس میں کس کی تائید تھی اور کس کی گریفت تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کیوں بہتر معلوم ہے یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان احادیث میں تھا کیا تو خلاصہ کلام یہ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی ہو کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث کسی آدمی کے ڈر سے کسی حاکم کے ڈر سے چھپا لیا ہو یہ کسی صورت قابل قبول بات نہیں ہے یہ صحابی کرام پر بترین قسم کی تحمت ہے صحابی کرام اس سے بری ہیں اور جو شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے حقیقت میں وہ صحابی کرام کی عظمت کو نہیں پہچانتا ورنہ صحابی کرام اس طرح کی الزامات سے بری ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا میرا نام محمد ہے اور میں دوبائی میں سیلز کی جاب کرتا ہوں ریسنٹلی انڈیا میں جو ہے نام ایک بیلڈنگ میں جو فلیٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک فلیٹ رہن پہ لیا ہوں تو میں سنچ رہا ہوں کہ اس کو میں ایوری منت کچھ پے کروں جیسے کی اس کا رنٹ فائی تھاؤزن ہے تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کو ایوری منت تھاؤزن پے کروں تو کیا یہ سود کے نیچے آتا ہے تھوڑا سا مجھے ایک فلیٹ کیجئے جزاک اللہ ناظرین یہ ہمارے محمد بھائی ہیں دوبائی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک فلیٹ ہندوستان ہی میں دوبائی میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک فلیٹ لیا ہے رہن پہ ان کا کہنا ہے رہن پہ لیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کرایا بھی پے کریں اس کا جیسے پانچ ہزار اس کا نارمل کرایا ہے تو انہوں نے رہن پہ لیا ہے تو وہ ہزار روپیہ ادا کرنا چاہتے ہیں پوچھنا ان کا یہ ہے کہ کیا اگر وہ ہزار روپیہ ادا کر دیں تو بھی یہ سود کی شکل ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں آپ کے سوال میں کئی باتیں ہیں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرتا ہوں کہ آپ جس مسئلے کے تعلق سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے کیا اور مسئلہ اصل میں ہیوی ڈیپوزٹ کا ہے ہیوی ڈیپوزٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کسی کا مکان کرائے پہ لے لی آتا ہے اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا آتا ہے کہ مالک مکان کو ایک بڑی رقم دے دی آتی ہے جس کو ہیوی ڈیپوزٹ کہتے ہیں مثلاً تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ اس کو دے دیا اب اتنی بڑی رقم دینے کے بعد وہ شخص مالک مکان اپنا گھر اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے تم فری میں رہو تم رہو تمہیں کوئی مالک مکان کو دیا ہے تو مالک مکان کہتا ہے کہ جب یہ پانچ لاکھ میں تم کو واپس کروں گا تو تم میرا گھر کھالی کر دینا لیکن جب تک تمہارے پانچ لاکھ میرے پاس ہیں تب تک تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو یہ ہے ہیوی ڈیپوزٹ کا معاملہ اسی کو ہمارے بھائی صاحب نے رہن سے تعبیر کیا اس کو بہت سارے علماء نے حرام کہا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایک بڑی رقم کسی کو دی ہے اور اس سے آپ فائدہ لے رہے ہیں یعنی بگیر کسی ایوز کے آپ اس کی روم کا استعمال کر رہے ہیں تو بھائی صاحب نے اس کا حال یہ نکالا ہے کہ میں مفت میں فری میں اس گھر میں نہیں رہتا ہوں بلکہ میں اس کو ہزار روپیہ منتھلی دینا چاہتا ہوں تو کیا اگر میں ہزار روپیہ اس کو منتھلی دوں ہر مہینہ تو کیا یہ شکل جائز ہو جائے گی یا نہیں تو اس معاملے میں کئی چیزوں کی وضعات ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ آپ نے جو اس کو رہن سے تعبیر کیا ہے یہ درست نہیں ہے جیسے آپ نے کہا نہیں کہ میں نے ایک گھر رہن پہ لیا ہے تو یہ غلط ہے یہ رہن نہیں ہے سال میں دیکھئے ناموں سے حقیقتیں بدل نہیں جاتے ہیں آپ کسی چیز کا نام ہائیوی ڈیپوزیر رکھ دو رہن رکھ دو یا کچھ بھی رکھ دو اس سے اس چیز کی حقیقت نہیں بدلے گی یہ شراب ہے شراب کا نام آپ کچھ بھی رکھ دو تو نام چینج کر دینے سے وہ چیز چینج نہیں ہو جاتی ہے جب اصل حقیقتیں بدلیں گی تو اس کا حکم بدلے گا چیز وہی ہے نام بدلنے سے کیا فائدہ اب یہ ہائیوی ڈیپوزیر نام رکھا حقیقت میں وہ قرض ہے اب قرض کا نام کچھ بھی آپ رکھ دیں تو اس سے اس کی قیفیت نہیں بدل جائے گی ایک مالک مکان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ امانت نہیں ہے وہ پیسہ لے کے فوراں اپنے مصرف میں لاتا ہے استعمال کرتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں جو پیسے دیرا ہو بھی جانتا ہے اور مالک مکان جو پیسے ریسیو کر رہا ہو بھی جانتا ہے کہ اس سے یہ پیسہ لے کے مجھے استعمال میں لانا ہے اس کو سجا کے رکھنا نہیں ہے یہ کیا یہی تو قرض ہے کسی سے ایسا پیسہ لینا جسے بعد میں واپس کرنا ہو اور اس پیسے کو استعمال میں لانا ہے یہ قرض نہیں ہے تو بتائیے پھر قرض کچھڑیے کا نام ہے یہی اصل میں قرض ہے کہ جو پیسہ لے رہا ہے اس کو کہیں سجا کے رکھے گا نہیں بطور امانت لے کے اپنے مصرف میں لائے گا استعمال کرے گا اور بعد میں اس کو واپس کرے گا تو حقیقت میں یہ قرض ہے جو پیسہ دیا ہے وہ قرض ہے تو پہلے یہ بات سمجھیں کہ جس کو ہائیوی ڈیپوزٹ کا نام دیا جاتا ہے وہ اصل میں کیا ہے وہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے قرض ہے آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں نام دینے سے اس کی حقیقت نہیں تبدیل ہو سکتی اب قرض دینے کی بعد جو اس کا مکان آپ لے رہے ہیں رہنے کے لئے اس کو آپ نے نام دیا رہن یہ رہن بھی نہیں ہے یہ رہن نہیں ہے جیسے ہائیوی ڈیپوزٹ جو آپ نے نام دیا وہ ہائیوی ڈیپوزٹ نہیں وہ قرض ہے ایسے اس کے بدلے میں جو آپ نے گھر لیا ہے یہ گھر رہن نہیں ہے رہن کیا ہوتا آپ کو ملوم ہے رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض کی زمانت کی طور پر جس نے قرض لیا ہے اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں کوئی بھی چیز کہ جب وہ واپس کرے گا تو ہم یہ اس کو واپس کر دیں گے اور وہ چیز ایسی ہو کہ اگر سامنے والا پیسہ نہ لوٹائے تو اس چیز پہ آپ قبضہ کر سکتے ہو اس چیز کے آپ مالک بن سکتے ہو اس کو رہن کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس نے آپ کو رہنے کے لئے روم دے دیا وہ رہن کیسے ہوگا وہ تو دو منٹ میں آپ کو بھگا دے گا اپنے روم سے جب چاہے وہ رہن کیسے ہوگا آپ اس کے مکان پہ قبضہ کر سکتے ہیں اس کے کاغذات تو اس کے پاس ہے اس کی ملکیت اس کے پاس ہے اس نے آپ کو صرف رہنے کے لئے دیا وہ رہن کیسے رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض دینے کے بعد آپ اپنے پاس اس کی وہ چیز رکھ لیں کہ اگر وہ قرض نہ لوٹائے تو وہ چیز آپ کی ہو جائے آپ اس کی مالک بن جائیں آپ اس پہ قبضہ کر لیں آپ نے کچھ پیسے دیا ہیں اور لے کیا رہے ہیں روم وہ بھی قرائے پہ یعنی رہنے کے لئے جگہ یہ رہن کیسے ہے رہن کی شکل تب بنتی جب آپ پیسے دینے کے بعد یہ روم نہیں لیتے رہنے کے لئے آپ صرف کاغذات رکھ لیتے یعنی اس زمین کے جو کاغذات تھے ملکیت تھے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کو کہیں گے رہن یہ گھر کیوں لیا آپ نے بھائی یہ گھر آپ نے کیسے لے لیا رہنے کے لئے گھر کی ملکیت تو آپ کو نہیں مل لیے تو آپ کو رہن کے طور پر کچھ رکھنا تھا آپ کاغذات رکھ لیتے وہ پیسے نہیں دیتا آپ کاغذات اپنے نام کر لیتے لیکن وہ کاغذات آپ نہیں رکھ رہے ہیں آپ صرف گھر لے رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ رہنی کیسے ہو سکتا جاد رہے ہیں رہن میں دو بنیادی چیزوں کا خیال ہوتا ہے ایک تو یہ کہ رہن میں وہ چیز ہو جو آپ کی ملکیت بن سکتے یعنی سامنے والا قرضہ نہ لوٹائے تو آپ اس کے مالک بن سکتے ہو لیکن اس مسئلے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے یعنی آپ نے پیسے تو دیئے ہیں آپ نے جو گھر لیا آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے اس لئے رہن نہیں دوسری بات یہ کہ رہن کی جو ملکیت مالیت ہوتی ہے وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے اس سے کچھ کم زیادہ ہوتی جتنی رقم آپ نے کسی کو دیئے اور رہن کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے رہن میں بنیادی طور پر دو چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو قرض کا جو ایماؤنٹ ہے یعنی رقم کی جو مالیت ہے مثلاً آپ نے کسی کو پانچ لاکھ روپے دیئے ہیں تو پانچ لاکھ روپے کے بقدر یا اسی کے آس پاس تھوڑا کم یا زیادہ مالیت کا کوئی مال اپنے پاس بطورے رہن رکھ سکتے ہیں مثلاً آپ نے کسی کو پانچ لاکھ دیا تو آپ پانچ لاکھ کے اس کی زیورات رکھ سکتے ہیں بطورے رہن پانچ لاکھ کے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے کسی کو پانچ لاکھ روپے دیا ہوں اور بطورے رہن پچاس لاکھ کے زیورات رکھیں یہ کوئی کرے گا یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں آپ کو پانچ لاکھ روپے دیتا ہوں قرض لیکن تم مجھے رہن میں پچاس لاکھ دو پچاس لاکھ کا زیور دو کوئی دے گا کوئی اس کو تسلیم کرے گا ہرگز نہیں کہے گا بھئی اس لیے پانچ لاکھ ہم نے آپ سے لیا ہے اور بطور رہن بنی بطور زمانت کچھ دینا یہ تو اتھ کے مقابل جو زیورات ہیں وہ رکھ لو پچاس لاکھ تو کوئی نہیں دے گا آپ کو لیکن یہاں کیا اور ہے بھائی آپ نے ایک مالک مکان کو دیا ہے پانچ لاکھ روپے اب اگر گھر آپ کو رکھنا ہی بطور رہن لینا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں یہ گھر واقعی میں رہن ہے تو گھر کی مالیت کتنی ہے آپ تو اسے گھر کی مالیت ہوتی ہے کروڑوں میں یا کم سے کم پچاس لاکھ کا گھر ہوتا اگر پانچ لاکھ کا بھاڑا ہے ممبئی شہر میں تو سمجھ لیجئے کہ اندازہ اس کا جو مکان ہوگا وہ پچاس لاکھ کا ہوگا تو آپ سوچیں یہ بات کسی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کیا آپ نے دیا ہے پانچ لاکھ روپیا بطور رہن اپنے قبضے میں لے رہے ہیں پچاس لاکھ کا مال یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسا رہن ہے یہ رہن نہیں ہو سکتا یہ پہلی چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ رہن میں وہ چیز لی جاتی ہے جو چیز ہماری ہو سکے اگر سامنے والا پیسہ واپس نہ کرے تو یعنی اگر جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ ہمارا قرضہ نہ دے تو ہم رہن میں لی ہوئی اس کی چیز پر قبضہ کر سکیں جیسے زیورات اگر آپ نے بطور رہن زیورات رکھ لیے سامنے والا آپ کا پیسہ واپس نہیں کر رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان زیورات پہ قبضہ کر سکتے ہیں وہ زیورات آپ کے ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے پانچ لاکھ بدلے میں آپ نے لیا اس کا روم اس کا گھر تو آپ اس گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس گھر کے کاغذات پیپر اسی کے نام پر ہیں مالک مکان کے نام پر اور مالک مکان کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے یہ کون سے رہن ہے جس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں کر سکتا جس میں تم قبضہ نہیں کر سکتے یہ رہن کیسے ہوا یہ دو بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیں جس کو آپ رہن کہہ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رہن یہ رہن نہیں ہے اور اسی طرح سے جو پیسہ آپ سامنے والوں کو دے رہے ہیں وہ پیسہ اصل میں قرض ہے جس کو ہیوی ڈیپوزٹ کہتے ہیں وہ ہیوی ڈیپوزٹ نہیں ہے اور خود آپ سوچئے کہ آپ خود اپنے موہ سے اس کو رہن بول رہے ہیں یعنی جو گھر لے رہے ہیں وہ رہن بول رہے ہیں اور رہن کا بولا جاتا ہے قرضے کے ساتھ بولا جاتا ہے جب آپ نے لفظے رہن یوز کیا اس کا مطلب کہیں پہ کوئی قرض ہے جس کا لیندین ہے تو آپ جو پیسہ دے رہے ہیں ہائیوی ڈیپوزٹ کے نام پر اور یہاں رہن کا لفظ بول کر خود آپ نے کنفرم کر دیا کہ وہ کیا ہے قرض ہے تو یہ بات سمجھئے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ یہ رہن پہ آپ نے گھر لیا ہے رہن پہ نہیں لیا آپ نے بلکہ یہ آپ نے سود پہ لیا ہے اب میں آپ کو دوسری بات سمجھاتا ہوں کہ یہ سود کیسے ہے جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ قرض ہے اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ جو آپ لے رہے ہیں وہ رہن نہیں ہے نہ وہ چیز رہن ہو سکتی ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے یہ گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یا کسی کو رہنے کے لیے قرائے پہ دے رہے ہیں اس کا قرائے آپ وصول کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ جو آپ گھر استعمال ملا رہے ہیں کسی کو پیسہ دے کر ہائیوی ڈیپوز دے کر آپ نے ایک گھر لیا اس گھر میں آپ خود رہ رہے ہیں یا کسی اور کو اس گھر میں رکھ کر اسے قرائے وصول کر رہے ہیں بہر صورت آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے جو قرض دیا ہے پانچ لاکھ اس پہ یہ فائدہ وصول کر رہے ہیں اور یہی ہے سود سود کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ سود کی تعریف ہے کہ ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دلائے وہ سود ہے سود کی ڈیفنیشن کیا ہے ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دلائے فائدہ دلائے وہ سود ہے اب آپ نے پانچ لاکھ روپیا ہیوی ڈیپوز دے کے دور پر دیا یہ ہے قرض آپ کو بتا چکا یہ ہے قرض اب اس قرض کو آپ کو واپس بھی لینا ہے بعد میں پورا جتنا دیا پورا آپ واپس لیں گے اس کے ساتھ میں آپ ہر مہینہ اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ نے اس قرض پر یہ فائدہ اٹھایا اور یہی ہے سود تو دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گھر آپ استعمال میں لارہے ہیں یہ سود ہے تیسری بات جو آپ نے یہ حل سوچا ہے کہ میں مالک مکان کو منتلی ہزار روپیا دے دیا کروں تو کیا اس سے یہ چیز سود نہیں رہ جائے گی تو میرے بھائی اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں یہ حل نہیں ہیلا ہے یہ حل نہیں ہزار روپیا دینا یہ حل نہیں ہیلا ہے جب اس گھر کے رینڈ کی ویلو پانچ ہزار ہے آپ ہزار کیوں دیں گے بھائی یہ چار ہزار کم کیوں تو گویا کہ جو پانچ ہزار سود آپ کھانے والے تھے اس میں سے ہزار اس کو دے کے صرف چار ہزار کھا رہے ہیں یہی فرق ہوا بس حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں سود سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو جو ہائیوی ڈیپوزز دیا اسے آپ بھول جائے اور اس گھر کا جو کرایا ہے اس ماحول میں اس ایریے میں اتنا کرایا آپ پے کریں مالک مکان کو تب یہ کہا جات سکتا کہ آپ سود نہیں کھا رہے ہیں دیکھیں یہ ایسا نہ کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ کیا کہ بڑی سے رقم اس کا ڈیپوزز دے دیا گھر لے کے اس کا کرایا نہیں دے رہے ہیں یا ہزار پانچ سو دے کے آپ برائے نام یہ چاہتے ہیں کہ میں کرایا بھی دے رہا ہوں تو یہ سود ہے کیونکہ اس کالونی میں یا اس جگہ پہ اس گھر کا جو ہے رینٹ وہ ہزار روپے نہیں ہے بلکہ یہ پانچ ہزار ہے آپ پانچ ہزار کی جگہ ہزار دے رہے ہیں چار ہزار آپ سود کھا رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ جو کاروبار بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ہیوی ڈیپوزٹ کے نام پر گھر لیے جاتے ہیں اب یا تو فری میں خود رہا جاتا ہے یا اس میں کسی اور کو رکھ کر اس سے قرائے خود اصولے جاتے ہیں یہ سود خوری ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو کی شکل میں کوئی سوالات تھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آئیڈیو میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن یہ سوالات دیکھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اور سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال پوچھنے کے جو اصول و ضوابط اور آداب ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھیں خاص دھیان اس بات کر رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سے آپ سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش ضرور کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک مہچائیں اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس آوڈیو میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم میرا نام واحد مدہ اور میں پسٹی بانگال کی بانکورہ ڈسٹی کے رہنے والا ہوں حضور میرے جو دو سوال ہے اور ان دو سوالوں میں سے جو پہلا سوال یہ ہے جیسے کہ اگر ہم کوئی مجلس یا پھر کوئی سبحہ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کی درمیان اگر کسی کے سپیچ ہو رہا ہو اس پیچ ختم ہونے کی درمیان جو ہے لوگ تعلیہ بجاتے ہیں تو تعلیہ بجانا جو ہے اسلام میں کیسا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دینی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں تعلی نہیں بجائے جاتا تو اگر ہم ایک مسلم ہے اگر کسی دوسرے سبحہ میں جاتے ہیں چاہے کسی بھی دھرم کا ہو یا پھر کیسے بھی اسکول پھانسن ہو اگر ہم بھی تعلیہ بجاتے ہیں تو کیا گناہ کی کام ہے دوسری جو سوال میرا ہے کہ اگر کہا گیا کہ اسلام میں پتنگ اڑانا حرام ہے تو مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر حرام کیوں ہے ایسے بھی اور کچھ سپورٹس ہے جیسے کی چیز کھلنا حرام ہے تو یہ ہم کو جانکاری چاہیے کہ یہ حرام کیوں ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے دو سوالات کی ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی مجلس میں یا محفر میں یا پروگرام میں تعلیہ بجانا کیسا ہے دینی پروگرام ہو یا سیاسی پروگرام ہو اس میں تعلیہ بجانا کیا حکم ہے تو دیکھئے آئی پلس ٹی وی پہ جو روبرو پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی ایک سوال ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ تعلیہ بجانا کیسا ہے اس سوال کے جواب میں ہم نے تفصیل وہاں پہ رکھ دی ہے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آئی پلس یوٹیوب پہ آپ کو اس سسلے میں تفصیل مل جائے گی کہ تعلیہ بجانا کیا حکم ہے خلاصہ اس کا یہ ہو جواب کا کہ اگر غیر دینی پروگرام ہے دینی مجلس نہیں ہے قرآن و حدیث کی مجلس نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی پروگرام ہے تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ تعلیہ بجانا ہے لیکن اگر تعلیہ بجانا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی دینی پروگرام ہے یا جمعہ کا خطبہ ہے کوئی عالم کی تقریر ہے حدیث کا درس ہے قرآن کی تفسیر ہے تو ایسی مجلس میں تعلیہ نہیں بجانا چاہیے یہ مختصر خلاصہ ہے لیکن اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں دلائل پر بہت جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ روبرو کا وہ اپیسوٹ آپ سرچ کر لیں اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی آپ کا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے کچھ علماء اس کو حرام کہتے ہیں تو دیکھیں کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور اس کے پیچھے الگ الگ وجوہات ہیں جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں وہ اصل میں ایک کسی ہندوانہ تیوہار سے اس کو جوڑتے ہیں وہ کسی غیر مسلم قوم کے تیوہار سے اس کو جوڑتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگ کا ایک خصوصی تیوہار ہے اور اس کی نمائندہ ایک رسم ہے یہ پتنگ اڑانا تو اگر ہم اس کی کاپی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے ایک مذہبی اور ان کے ایک خاص شعار کی کاپی کر رہے ہیں اس لئے یہ حرام اور ناجائز ہے یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے لیکن سچائی کیا ہے پتنگ کی پوری کہانی کہاں ہے اس کو کس نے ایجاد کیا اور واقعی کسی تیوہار کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں ہے حقیقت میں مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اس لئے میں پوری یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی پتنگ اولانا یہ اس تیوہار سے جڑا ہوا ہے اس لئے حرام ہے دوسری طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ پتنگ اولانا یہ ایک طرح کی تفریح ہے یہ کسی کا کوئی خاص شعار نہیں ہے اس لئے اس کو تفریحن کبھی کوئی اولانا چاہے تو اولا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات اپنی اگر پر صحیح ہے لہنی اس کا کسی تیوہار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کسی نے تفریح کیلئے ایجاد کیا ہے اس کے بارے میں بھی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس سوال کا مطلب کوئی اتمران بخش جواب میرے پاس نہیں ہے اس لئے آپ کسی اور عالم سے رابطہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب دے سکے میرے پاس تو اس پتنگ کی کوئی تاریخ کا علم نہیں ہے اس نے کس نے یاد کیا کیوں یاد کیا اس کی کیا کہانی ہے یہ ساری چیزیں میں دیکھ نہیں سکا اس لئے اس وقت میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا آپ کسی اور عالم سے رابطہ کرے ہو سکے ان کے پاس کوئی تحقیق کو تو آپ کو بتا سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے کبیر ویسوس میں اس بینگل سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ تقدیر اور کوشش یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں یعنی ہم کیا تقدیر پر ویسوس کریں گے اور کوشش بھی کرنا چاہیے جرح ڈیٹلز میں بتائیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر کا کیا مسئلہ ہے یعنی ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھیں اور کوشش بھی کرتے رہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے کچھ تفصیل سے بتائیں تو دیکھیں اس تعلق سے پہلے بھی سوالات آ چکے ہیں اور ان کے جوابات دیا جا چکے ہیں میں اس سلح میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تقدیر اصل میں اس چیز پر بھی مشتمل ہوتی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تقدیر کا یہ لازمی مطلب لینا ہر معاملے میں کہ بندہ مجبور ہے یہ غلط ہے بندہ صاحب اختیار ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی بات لکھی ہوئی ہے اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیں کہ ایک ٹیچر ہے کلاس میں بچوں کو بڑھا رہا ہے اب اس نے اندازہ کیا کہ ایک بچہ ایک تعلیب علم ایسا ہے جو کامچور ہے وہ پڑھنے میں محنت نہیں کرتا ہے کلاس میں تماشے کرتا ہے کبھی سبقیاد نہیں کرتا ہے کبھی پڑھائے پہ دھیان نہیں دیتا ہے تو ٹیچر اس کے والد کو لکھ کر بھیج دے کہ تمہارے بچے کا اگر یہی حالہ تو تمہارا بچہ امتیان میں فیل ہو جائے گا یہ لکھ دے کہ تمہارے بچے کے جو کرتوت ہیں اس حساب سے تمہارا بچہ امتیان میں فیل ہو جائے گا یہ امتیان سے پہلے ٹیچر لکھ کے اس کے والدین کو بھیج دے اور امتحان میں واقعی بچہ فیل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ تیچر نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے فیل ہوا اور اس کے فیل ہونے کی پیچھے اس کی اپنی سستی اور کہلی کارفرما نہیں ہے بلکہ صرف اس وجہ سے فیل ہو گیا کیونکہ تیچر نے لکھ دیا تھا بلکہ ہر کو یہ سمجھے گا کہ تیچر نے جو لکھا ہے وہ تو اپنا اندازہ لکھا ہے ایک اندازہ لکھا ہے یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا لیکن صحیح ہو گیا تو یہ جو کچھ ہے ایک تیچر کا اندازہ ہے اور اسٹوڈنٹ نے طالب علم نے جو کچھ کیا ہے کلاس میں یا گھر پہ اس نے اپنی مرضی سے کیا اس کی سستی میں تیچر کا کوئی ہاتھ نہیں اس نے اپنے اختیار سے سستی کاہلی کیا اور تیچر نے اس کی حالت دیکھ کے ایک اندازہ کیا اور لکھ دیا کہ تو فیل ہو جائے گا فیل ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیچر نے لکھ دیا اس لئے وہ فیل ہوا ہے بلکہ وہ اپنی سستی وکاہلی کی ویسے فیل ہوا ہے اس کے برخلاف ایک دوسری مثال نے اسی کلاسی کی کہ ایک تعلیم علم پر وستاد کی نظر پڑتی ہے دیکھتا ہے کہ بہت مہنتی ہے روزانہ ہر کلاس میں حاضر رہتا ہے ہر سبق اچھی طرح سے یاد کرتا ہے تو کیا لکھ دے اس کے والدین کو کہ تمہارا بچہ اتنی محنت کرتا ہے کہ یہ اس سال فشٹ آئے گا اور واقعی وہ فشٹ آ گیا تو کیا کہیں گے کی چونکہ کی چونکہ تیچر نے لکھ دیا تھا کیا فشٹ آئے گا اس لئے فشٹ آیا ہے اور اس کے پیچھے اس کے اپنی کوئی محنت نہیں ہے ہر کس نہیں بلکہ دنیا ہی کہے گی کہ بھی تیچر نے تو اپنا ایک اندازہ لکھا اور جو کچھ ہوا اس کے اپنے محنت سے ہوا اپنے عمل سے ہوا ہے تو ان دونوں حالتوں میں دیکھیں ایک لڑکا فیل ہو رہا ہے ایک لڑکا پاس ہو رہا ہے اور ایک تیچر دونوں کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ تو فیل ہو جائے گا تو پاس ہو جائے گا اور دونوں مسئلوں میں دونوں تعلیم نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے تیچر نے کسی پہ فوس نہیں کیا کسی پہ دباؤ نہیں کیا اور کسی کو مجبور نہیں کیا تو اس کیس میں ہم یہی کہیں گے کہ تیچر نے اپنا ایک اندازہ لکھا اندازہ صحیح ہو گیا اور باقی دونوں بچوں کا جو معاملہ ہوا ہے اچھا یا برا وہ دونوں ان کی اپنی مرجی سے ہوا اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تقدیر کو بھی آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی ایک اندازہ کیا کہ ایک آدمی کل کیا کرے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کو کل کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کو کل کا بھی علم ہے پرسوں کا بھی علم ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کل کیا کرے گا اللہ کو اندازہ ہے کہ کل یہ کیا کرے گا اسی اندازہ کو لکھ دیا مثلا ایک آدمی کل تو اس کے اس اعمال کو دیکھ کے لکھ دیا یہ جہنم میں جائے گا اور ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جانا کیے محنت کرے گا نمات پڑے گا روزے رکھے گا اچھا کام کرے گا بری کام سے پچھے گا تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے اور پھر کیا ہوا کہ یہ شخص واقعی برا کام کیا جہنمی بن گیا یہ واقعی اچھا کام کیا جنتی بن گیا اور یہ گیا جہنم میں اور یہ گیا جنت میں جیسا کہ اللہ نے لکھا تھا لیکن اللہ کا یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا یہ لکھنا غلط نہیں ہو سکتا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا میں نے ایک ٹیچر کی مثال دیا تھا کہ اس نے اندازہ سے لکھا اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا وہ انسان تھا لیکن اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ قطع علمی کی بنیاد پر لکھتا ہے تو جس طرح ٹیچر کی مثال میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ وہاں پہ ٹیچر کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے کیا اس نے لکھا اس لئے کوئی فیل ہوا کوئی پاس ہوا ایسے اللہ رب العالمین نے جب اپنے علمی کی بنیاد پر اللہ کو معلوم ہے کل کا علم ہے تو اس علم کی بنیاد پر اللہ نے لکھ دیا یہ کل کیا کرے گا انجام کیا ہوگا اور اسی طرح سے ایک اچھے آدمی کے بارے میں اللہ نے اپنے علمی کی بنیاد پر لکھ دیا یہ کل اچھا کام کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا تو یہ جو کچھ اللہ لکھتا ہے تقدیر میں اپنے علم کی بنیاد پر لکھتا ہے اللہ کو کل کا بھی علم ہے تو یہ بندے جو کرتے ہیں اچھا یا برا وہ اپنے اختیاری سے کرتے ہیں اللہ کو ان کی اختیارات کا علم تھا اس علم کو اللہ نے لکھ دیا اللہ کی لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے اس لیے نہیں لکھا ہے کہ ان کو اسی پٹری پہ چلانا ہے بلکہ اللہ نے دیکھا کہ یہ دونوں اس پٹری پہ جانے والے ہیں تو اللہ نے لکھ دیا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر کا کیا معاملہ ہے تو تدبیر بندے کے ہاتھ میں ہے بندہ تدبیر کرے اچھی یا بری اس کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے مطابق تقدیر اللہ تعالی لکھتا ہے بندہ جیسی تدبیر کرنے والا ہوتا ہے وہیسی تقدیر اللہ تعالی لکھتا ہے اگر اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ بندہ اچھی تدبیر کرے گا تو اچھا لکھتا ہے دیکھتا ہے بندہ بری تدبیر کرے گا تو آدمی کو کیا چاہیے کہ اچھی تدبیر کرے اچھا عمل کرے تاکہ اس کی تقدیر بھی اچھی ہو اگر کوئی برا کر رہا ہے تو خود ذمہ دار ہے اللہ کی تقدیر کی ویسے ویسا نہیں ہے بلکہ خود اپنی تدبیر کی ویسے ہے امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد المعبود اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر زگر اکثر کاموں میں گھوست دینا پڑا ہے تو کیا گھوست کے طور پر ہم ان ٹیسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں واضح کریں یہ عبد المعبود بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے جگہوں پر گھوست دینا پڑتا ہے تو کیا گھوست دیتے ہوئے ہم سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں سود کے بارے میں بہت سارے علماء کی الگ الگ راہے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں آپ کے سامنے کلر کر دوں کہ سود کے بارے میں میری راہے دو ٹوک ہے وہ یہ کہ سود کا پیسہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتا ہے نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے جب تک کہ وہ مرنے نہ لگے یعنی سود کا پیسہ اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو آپ اسے کسی غیر مسلم مستحق کو دے دیں کوئی نون مسلم ہے اور وہ غریب ہے پریشان ہے بے ضرر ہے کسی کو تکلیب نہیں دیتا آپ اسے دے دو صد کے پیسہ لیکن خود نہیں کھا سکتے نہ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں نہ خود کے اور کسی مسلمان کے لیے کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ اس کا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی آدمی مرنے لگے اور اس کے سامنے کوئی آپشن نہ ہو یعنی ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی مان لے نہ بائک ملنس ہے نہ اس کے نام پر زمین ہے نہ اس کے نام پر گھر ہے نہ اس کے نام پہ کوئی جائداد ہے نہ اس کے پاس زیورات ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس وہ زیرو پہ ہے اور مر رہا ہے ایسی صورت میں آپ اسے مسلمان ہے تو آپ سود دے سکتے ہیں یا کوئی آدمی بیمار ہے پیشنٹ ہے اور اس بیماری میں علاج کیلئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ زمین نہ جائداد نہ گھر نہ مکان کچھ نہیں ہے اس کے پاس ہے کوئی چیز اس کے ملکیت میں نہیں ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے اگر اس کا اعلان نہیں ہے تو مر جائے گا تو آپ اسے سود دے سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ سود کسی نون مسلم کو دیں گے جو مستحق گریب ہے لیکن مسلمان کو آپ سود نہیں دے سکتے اللہ کہ کوئی مسلمان موت کی موں میں جا رہا ہوں تو اس کو موت سے بچانے کے لئے آپ سود استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ جو گھوش وغیرہ کی بات کی ہے یہ کوئی موت کا مسئلہ نہیں ہے یعنی آپ کوئی مر نہیں رہے ہیں کہ آپ اس کے لئے گھوش دینے جا رہے ہیں تو آپ یہ پیسہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے کچھ علماء کی رائے ہوگی وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں بہت ہی کلئر طور پر آپ کو بتا دوں کہ سود کا پیسہ میں مسلمان کے لئے قطعی طور پر حرم سمتتا ہوں کسی بھی شکل میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آدمی موت کے موں میں جا رہا ہے اس کو اگر نہیں بچایا گیا تو وہ مر جائے گا صرف اسی معاملے میں سود کا پیسہ مسلمان کے لئے سمال ہو سکتا اور وہ بھی تب جب اس کے لئے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں اس کے نام پہ کوئی مکان نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے اور اس کی بیوی شادی نہیں ہوئی اس کے زیورات یہ سادھی ہوئی لیکن اس کے پاس زیورات نہیں کچھ بھی نہیں اس کے پاس حتیٰ کہ لوگوں سے زکاة مانگا خیرات مانگا کوئی آپشن نہیں اب یہی رہ گیا کہ کوئی سود دیتے تو مسئلہ حال ہو جائے گا کھانے کو مل جائے گا تو سود بولے سکتا ہے باقی کسی بھی حالت میں مسلمان کے لئے سود کی ذرہ برابر گنجائش میرے نزدیک قطعا نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کا وقت ختم ہوتا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوال ویڈیو آڈیو یا تیری شکل میں بھیجیں ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جو جوابات ہمارے علم کی حد تک قرآن و عدیت کی روشنی میں صحیح معلوم ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں